اوز باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا سب سے زیادہ سنا جانے والا اور دیکھا جانے والا لیکچر True Content of Vedas and Gita ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ لائکس آئے ہیں اور سب سے زیادہ کمنٹس بھی اسی لیکچر کے اوپر اب تک ہوئے ہیں اس کے اوپر کمنٹ کرتے ہوئے ملائیہ رنجن اگستی نے لکھا Sir I appreciate your knowledge on سناتندھرم Because it is difficult for a Muslim to understand Vedas and Gita But you still lack basics انہوں نے لکھا کہ میں اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے سناتندھرم کے اوپر study کی ہے اور آپ کی کچھ knowledge ہے کیونکہ ایک مسلمان کے لئے بہت ہی مشکل ہے کہ وہ وید اور گیتہ کو سمجھ سکے لیکن آپ basics کو ابھی نہیں سمجھیں میں نے واپس جواب دیا Thank you ملائیہ رنجن اگستی for appreciating my knowledge on سناتندھرم despite the fact that according to you I am a Muslim آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آپ کے کتھنسار میرے مسلم ہونے کے باوجود سناتندھرم پر میری knowledge کو appreciate کیا پر انتو آپ کا کہنا کی وید اور گیتہ کی basic knowledge کی مجھ میں کمی ہے ایک بہت ہی general statement ہے یہ تو کوئی بھی کسی کے بارے میں کبھی بھی کہہ سکتا ہے لکھ سکتا ہے مجھے ایک پریشن کا اوتر دیجئے وید کے انیک translators اور commentators نے وید میں items جیسے اگنی دیو اندر دیو وائیو دیو دیوی سرسوٹی آدھی کو دیفتہ مانا ہے اور ان کو ان کہانیوں سے جوڑا ہے جو پران آدھی میں ہیں اور پرچلت ہیں جن کے انسار دیفتہوں کی اسوروں سے کسی سمیں لڑائی ہوئی تھی جس میں دیفتہوں کو جیت ملی پرانتو رشید یانن سرسوٹی اور ان کے انیک سہیوگیوں نے جب وید کی commentaries لکھی تو اس میں انہوں نے دیفتہوں کو سرے سے نکار دیا اور بتایا کہ یہ ایک خدا کے ویبھند روپ کی بات ہو رہی ہے ہر جگہ جہاں الگ الگ دیفتہوں کے نام لیے جا رہے تھے انہوں نے کیول خدا کے ہی معنی لیے پرانتو میں نے اب اپنی کتاب one god one religion میں وید کی translations کے دوارہ دکھایا ہے کہ رشید جی نے جو translation کیا ہے وہ illogical ہے اور reason پر نہیں بیٹھتا اس translation کو پڑھنے والے تو اور بھی confuse ہو جاتے ہیں مجھے بتائیے دو ایک دم بھن translations ہیں بلکل contradictory ایک کہہ رہا ہے کہ دیفتہ کسی زمانے میں تھے اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ دیفتہ کچھ نہیں ہوتے ان میں سے کس گروپ کو وید کی بیسک پتا تھی کس کو نہیں آپ نے کون سے کمنٹیٹر کے بارے میں خوشنا کی کہ اس کی جانکاری میں کمی ہو سکتی ہے وہاں پر تو آپ ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک اپینین ہو سکتا ہے اور ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک اپینین ہو سکتا ہے لیکن میں پوچھتا ہوں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ translation بھی سہی اور وہ بھی سہی کیونکہ اگر وشنو کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے تو یہ message وشنو ہم کو دینا چاہ رہے ہیں تو وہ یا تو یہ message دینا چاہ رہے ہیں کہ دیفتہ ہوتے ہیں اور یا یہ message دینا چاہ رہے ہیں کہ بھئی دیفتہ کچھ نہیں ہوتے اور یہ تو صرف خدای کی بات ہو رہی ہے پرنتو حقیقت یہی ہے کہ ہم دونوں ایک دم وپری translations کو صحیح مانے بیٹھے ہیں جو ہو نہیں سکتا پرنتو جیسا میں کہہ رہا ہوں آپ ان میں سے کسی کے بارے میں بھی نہیں بولتے کہ اس کو وید کی بیسک نالج کی کمی ہے جبکہ دونوں ہی translations غلط ہیں نہ تو دیفتہ کسی پری ہسٹورک زمانے کے لوگ تھے جن کا آس کے زمانے سے کوئی سمبند نہیں اور نہ وہ خدا کے الگ الگ نام ہیں جیسا رشید اننسر اسفتی جی نے لکھا ہے میکس مولر اور گریفت آدھی نے جب translations میں دیفتہوں کو سمال جی کے ساتھ گوڈز لکھ کر translation کیا تو وہ سمجھی نہیں پائے کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں انہوں نے لکھا کہ دیفتہوں اور اسوروں کی لڑائی پری ہسٹورک تائمز میں ہوئی تھی اور پھر یہ دکھانے کی کوشش کی کہ ہندو دھرم کچھ پری ہسٹورک گوڈز کو مانتا ہے جن کا آج کے زمانے سے کوئی سمبند نہیں ہے وہ ایسا اس لئے دکھا رہے تھے کہ سمجھ یہ نہیں پائے لیکن translations جو ہیں وہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے پرنتو جنہوں نے بالکل ہی دیفتہوں کو نکار دیا وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کچھ اور حقیقتیں ہیں جو بتائی جا رہی ہیں زمانے سے ہندو دیفتہوں کو مانتے آ رہے تھے کرشن کے زمانے میں ان کی پوجہ ہونے لگی تھی اور جب کرشن نے لوگوں کو دیفتہوں سے آگے لے جانا چاہا تو اس سمجھ کے دھرم گروہ کرشن سے ید پر اتر آئے اور یہاں تک کی بڑی سینہ اکھٹی کر لی شیو جو مہا دیو ہیں وہ تو آج بھی پوجہ جاتے ہیں حالکہ اندر دیو کا کوئی بہت بڑا رول آپ کے زمانے میں نہیں ہے باوجود اس کے کہ اسکرپچرز اند کے سورک کی بار 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 بات کر رہے ہیں ان کو دیفتہوں کا راجہ بتا رہے ہیں ناکی شیف کو اگنی دیو اور بائیو دیو آدھی کو لے کر انیک کہانیاں پرچلتے ہیں ایک زمانے میں کل دیفتہ کی بھی پوجہ ہوتی تھی ہلاک ہو کاور یہ ہر سال شیف کو یعنی مہا دیو کو جل ارپت کرنے کے لیے اتنا لمبا سفر پیدل چل کر تیہ کرتے ہیں پران آدھی دیفتہوں کی کہانیوں سے بھرے پڑے ہیں جن میں انہیں سورگ میں یا دھرتی پر گھومتے باتیں کرتے آدھی دکھایا گیا ہے اوپنیشد ان دیفتہوں کے بارے میں ادھک سیریس روپ لیتے ہیں اور ان کو ورشاہ کا ذمہ دار کس ووم میں کس آتما کو آنا ہے قسمت آدھی کا ذمہ دار بتا رہے ہیں نا صرف یہ بلکہ ان دیفتہوں کا سنبند ہمارے اندر ہماری آتما کے قریب بھی دکھاتے ہیں پران تو یہ کسی کو نہیں پتا کہ اب یہ دیفتہ کہاں ہیں کہانیاں کئی ستھ پر آدھارت ہیں اور کئی اس لیے بنیں جب ہم سمجھ ہی نہیں پائے کہ کیا بات ہو رہی ہے ایکزامپل کے طور پر دیکھئے 1 to 5 برد انا کا اپنیشد کا بولتا ہے جو سمجھ ہی نہیں جا سکتا جب تک کی میری انٹرپیٹیشن کو نا لیجیے سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ آدھتی کو سیکنڈ سیلف کے روپ میں ڈسکرائب کیا جا رہا ہے جب برد انا کے اپنیشد مینیفیس سیلف نے جو ایک نوری آتما کریٹ کی تھی اس سے انیک نوری آتماوں کی کریشن کی بات کر رہا ہے آدھتی کو دیفتہوں کی ماتہ کہہ کر ہندو اسکرپچرز میں یاد کیا گیا ہے اور اس کو آدھتے کی وائف پتنی کہا گیا ہے لیکن آدھتی تو ہندو ویچار کے انسار بارہ ہے یہ ریلیشن آپ سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ میری انٹرپیٹیشن کو نہ مانیں ڈشنری میں آدھتی کے دو میننگز دیئے گئے ہیں ایک دکش کی پتری اور دیفتہوں کی ماتہ اور دوسرے پرتوی پرتوی اتھات ارد یعنی آپ جن کو پانچ ایلیمنٹس کہتے ہیں ان میں سے ایک پانچ ایلیمنٹس والے میرے لیکچر میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ جن کو ہم پانچ ایلیمنٹس مانتے ہیں وہ دراصل سب سے پہلے کریئٹ ہوئے پانچ دیفتہ ہیں جن میں ایک دیوی ہے جس کو عادتی یا اردھ بھی کہا گیا ہے شاید اس لئے کہ جیسے عاد سے ہر چیز کی اتھاتی ہوتی ہے پیڑ پودے پہاڑ آدھی اسی پرکار یہ دیوی بھی نہ صرف آگے آنے والے دیفتہوں بلکہ آگے آنے والی مانفتہ کے کریشن کی ذمہ دار ہے سمجھئے پردر آکا اپنشد برہما یعنی پرماتما جو کی نور ہے اس سے ساتھ یا چودہ نور کریئٹ ہونے کی بات کر رہا ہے اس میں ایک دیوی ہے جس کے انیک نام ہیں اور ایک نام آدھیتی ہے ان میں پہلے پانچ کا بڑا مہتف ہے اور ان ہی نور کو مسلمان پنجتن کہتے ہیں حالانکہ جن ہستیوں کو مسلمان پنجتن کہتے ہیں محمد علی فاطمہ حسن اور حسین ان کے نور سے سمبندت ہونے کی انیکوں حدیثیں ہیں اور قرآن بھی ان کے سپیشل اسٹیٹس کی بات کر رہا ہے لیکن مسلمان اس نور کو سمجھ ہی نہیں پائے جو نرنتر گائیڈ کرتا ہے ہر زمانے میں گائیڈ کرتا رہا ظلم کی کوششوں کے وپریت اور انتہب وے نور جن شریروں میں کام کر رہا تھا وہ پنجتن کہلائے عادتی یعنی دیوی کے انیک ناموں میں سے ایک پرتھوی یعنی ارد ہے لیجے آپ کو ایک اور ثبوت مل گیا ثابت کرنے کے لیے کہ پانچ ایلیمنٹس کی تھیوری ہی غلط ہے ارد کی جہاں جہاں بات ہو رہی ہے وید یا اپنشد میں وہ اس ایک دیوی کی بات ہو رہی ہے جو پانچ میں سے ایک ہے یا سات میں سے ایک ہے یا چودہ میں سے ایک ہے پرنتو ہمارے سکولرز نے کتنی لمبی لمبی ڈیبیٹس کی ہیں ساری اس رشتی میں پانچ ایلیمنٹس کے رول کو سمجھانے کے لیے یہاں تک کہ ہمارے اندر بھی پانچ ایلیمنٹس کو ہی ٹونتے رہے جبکہ یہ جھندو گیا اپنشد کے فائیو ڈیوائن پرسنس ہیں جو سورک کے مالک ہیں جیسا کی میں نے پچھلے لیکچرز میں دکھا چکا ہوں میں نے بتایا کہ پانچ میں آکاش یا اسکائے نور محمد ہے یعنی وہ نور جو محمد کے شریر میں آیا اور کام کر رہا تھا وائیو دیو یا رودر جو کی عادت تھے ابھی ہیں نور علی ہیں یعنی وہ نور جو علی کے شریر میں کام کر رہا تھا ارد یا عادتی نور فاطمہ ہے یعنی وہ نور جو فاطمہ کے شریر میں کام کر رہا تھا جو محمد کی بیٹی اور علی کی پتنی تھی اور واسو دیو نور حسن اور اگنی دیو نور حسین ہے یعنی وہ نور جو علی اور فاطمہ کے پتروں میں کام کر رہا تھا اشون یا اشونو یعنی واسودیو اور اگنی دونوں کو ملا کر جو دو ہیں ان کے لیے ایٹم کا استعمال کیا گیا ہے اور مسلمان ان دونوں بھائیوں کو ملا کر ایک ساتھ حسنین کہتے ہیں ادھر ان کو اشونو یا اشون کہا گیا ادھر ان دونوں کو ایک ساتھ حسنین کہا جاتا ہے آپ میرے ساتھ رہیے اور دیکھتے جائیے کہ چورشتہ زمین پر محمد علی فاطمہ حسن اور حسین کے بیش تھا وہی وید اور اپنشت میں دیکھنے کو ملتا ہے جب وہ ان کے نور کی اتپتی بتا رہے ہیں یہاں پر یہ بتانا ہفشک ہے کہ کسی بھی پرکار وید اور اپنشت کے معنی کو توڑ موڑ کر مسلم ہستیوں کے قریب کرنے کی منشاہ میری نہیں ہے جیسا کہ بہت سے مسلم سکولرز کرتے ہیں میں تو مسلمانوں کو بھی بہکا ہوا دیکھ رہا ہوں وہ بھی اپنی کتابوں سے بہکے اور سناتن دھرمی بھی اپنی کتابوں سے بہکے نہ وہ حق کو سمجھ پائے نہ یہ حق کو سمجھ پائے پھر کنورجن کس بات کا گمراہی سے دوسری گمراہی کی طرف آوگے اپنی کتاب میں جھاک کر دیکھو اقل لگاؤ تم کو وہیں سطح مل جائے گا میں تو صرف حقیقتوں کو دھون رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ میری بات کو غلط بھی بولنے کا حق رکھتے ہیں لیکن بس عقل کا ساتھ نہیں چھوڑیے گا کیونکہ ظلمت یا تمسک طاقتوں کی پہنچ عقل تک نہیں ہو سکتی پرانتو میں نے جو سمجھا وہ یہ کہ وید وہ مہان کتابیں ہیں جو انسان کے لیے وشنو کا جو کریشن پلان ہے اس کو جتنی ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں اتنی ڈیٹیل میں کوئی بھی کتاب نہیں بتا رہی وید یدی آدھی گرنت ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے بنا بعد آئے کسی بھی گرنت کو نہیں سمجھا جا سکتا ہندو ہو یا مسلمان ہر کسی کو وید کی اور واپس آنا ہوگا یدی وہ ست مارک کو سمجھنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں اگر تم اپنے غرور اور انہ کے قارن سمجھتے ہو کہ قرآن تمہارے لیے کافی ہے تو جان لو کی وید کو جانے بنا تم سرات مستقیم کو پا ہی نہیں سکتے وہ حقیقتیں جو چھپائی گئیں تاکہ انسان عقل کے مادیم سے ان تک پہنچے اور کریئٹر کے اس کانفیڈنس کو پورا کرے جب انجلز یعنی فرشتے کہتے ہیں کہ کیا تو اس کو پیدا کرے گا جو زمین پر خوریزی اور قتل و غارت کرے گا تو ان کو جواب ملتا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے میں تم کو بتا چکا ہوں کہ قرآن خود تین جگہ پر کہہ رہا ہے کہ اگر تم مسلمان ہو تو پہلے آئی کتابوں اور صحیفوں میں اور قرآن میں فرق نہیں کرو لیکن فرق تو تم نے کیا فرق کیا کیا تم نے تو پہلے آئی کتابوں کو پڑھنے ہی گوارہ نہیں کیا پڑھا بھی تو اس میں برائی نکالنے کے لیے یا ان کتابوں کے ماننے والوں کو مسلمان بنانے کی کوشش میں تم خود نہیں جان رہے ہو ست مارک اور دوسروں کو کنورٹ کرنے کی کوشش میں لگے ہو ایسا تم پہلے صدیوں سے کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور کرتے آئے ہو حالانکہ ست مارک قرآن میں اور پروفیٹ محمد کی تیچنگز میں ہے پرنتو تم نہیں سمجھ پائے تم بہکے ہوئے ہو اور دوسروں کو اس بہکے ہوئے پت پر آنے کی دعوت دے رہے ہو جو تم خود نہیں سمجھ پا رہے ہو وید اور اپنیشن نے ان میں سے ہر ایک دیفتہ کے انیک نام لیے ہیں جس سے یہ کنفیوجن پیدا ہوا کی دیفتہ سنگ کے ہیں اور کسی نے لاکھوں اور کسی نے کرونوں تک کا نمبر بتا دیا اگلے لیکچر میں میں تم کو دکھاؤں گا کہ کیسے ایک ہی دیوی تھی پرنتو اس کی نیس سارے نام کتابوں میں لکھ دئیے گئے کہ ہم اور تم کنفیوز ہو گئے پھر کہہ رہا ہوں تم وید اور اپنیشن میں کیا کریشن پلان بتایا جا رہا ہے وہ سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنے پور وجہوں دوارہ بنائے گئے کہانیوں کو کنارے رکھ کر ان ڈیوائن کتابوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرو گے جو کریشن پلان بتایا جا رہا ہے اور جو تم یدی پھر سے ان اسکرپچرز کا ٹرانسلیشن کرو گے تو اکتم صاف اور کھلا ہوا دیکھو گے وہ یہ کہ برہمن یا مہیج جو کی اللہ ہے وہ نراکار ہے جس نے ایک ساکار یعنی منفیس طاخت بنائی جس کو وشنو کہتے ہیں پر انتو جس کو قرآن نے وجہ اللہ کہا ہے پر انتو بہت عدق اس پر بات نہیں کی ہے اور یہی کاران ہے کہ مسلمان اس کے بارے میں عدق نہیں جانتے حالانکہ ان کو سمجھنا چاہیے تھا کہ یدی اللہ ایک نہ دکھائی دینے والی طاقت کا نام ہے جو ہر جگہ ہے جو ہماری رگے گردن سے بھی قریب ہے جس کی کوئی شکل نہیں کوئی شریر نہیں تو پھر عرش اور کرسی کی بات کیوں ہو رہی ہے پرافیٹ محمد کسی بڑی شکتی سے ملنے میراج پر آسمانوں کے سفر پر کیوں گئے یہ تم کو جوان نہیں مل سکتے جب تک تم میری تھیوری کو ایکسپ نہیں کرتے ہو اس وشنو یا وجہ اللہ سے نور اور ظلمت بنے جن کو گیتہ ٹو پرینیل پاتس وائٹ ان بلیک بتا رہی ہے دو پرینل مارک جو ایک اس میں سے نورانی ہے اور ایک اندکار میں ہے یعنی ظلمت بھرا ہے پہلا نور یعنی برہمہ یعنی پرماتمہ اور اس سے سات یا چودہ انش ہوئے جو نورانی آتمائیں تھیں یعنی دیو آتمہ تھے اور یہ سات یا چودہ انش اس پہلے نور یعنی برہمہ کے ایک دم سمان تھے یہی نور جب دھرتی پر پاک شریر کو اپنا آفس بناتے ہیں تاکہ دھرم کو اس ثابت کر سکیں اور ادھرم جو سماج میں پھیل گیا اس کو سمات کر سکیں تو ان کو پرماتمہ کا یا وشنو کا افتار کہا جاتا ہے یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا اور ابھی ایک بار اور ہونا ہے جب کل کی افتار یعنی مہدی کو آنا ہے یہ ایک نور دو میں ڈیوائیڈ ہوا جس کو پرجپتی اور پرسپتی کہا گیا پرنتو یہی پروسس جب پاس تک آیا تو جو پہلے دو نور تھے ان کو اندر یعنی آکاش اور رودر یعنی وائیو یعنی آدتے یعنی شیو کہتے ہیں اندر کا ایک نام سکرپچرس نے دکش پلیا ہے جو میں نے اپنی کتاب میں ثابت کیا ہے یہ دو نور یا شکتیاں ہیں یا یوں کہیں پرماتمہ کی انش آدمائے ہیں جو دیوے روپی ہیں روحانی بھی ہیں اور نورانی بھی وہ نور جس کو آکاش کہا گیا اس کا ایک انش یا ٹکرا جس کو دیوی یعنی آدتی کہا گیا ہے وے رودر یعنی آدتے سے ملا تو جو پتر پیدا ہوئے ان کو اشون یا اشونوں کہتے ہیں یہ واسو دیو اور اگنی دیو ہے وید کے متھ پران ایک دیوی کا نام لکھتے ہوئے صاف لکھتا ہے کہ اس کا ایک نام سرسوتی بھی ہے آدتی کا نام دکش یعنی بھی ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ دکش کی بیٹی اور اس کا نام اندر یعنی بھی ہے جس کا مطلب ہے وہ اندر کی بیٹی تھی یعنی دکش اور اندر ایک ہی دیو تکی دو نام ہے جدی میں کہہ رہا ہوں کہ اندر نور محمد ہے تو اس کا ارث یہ ہے کہ ان کی بیٹی یعنی دکش یعنی یا آدتی یا اندر یعنی نور فاطمہ ہوئے اور آدتی یا رودر نور علی ہوئے ویشنو پران میں آدتی کو دکش کی پتری اور کشب کی پتنی بتایا ہے جس سے ثابت ہوا کہ کشب بھی رودر یعنی شب یعنی وائیو دیو کا نام ہے اور اس دیوی کو دیو ماتری کہا گیا ہے یعنی دیو کی ماتا کیونکہ آدتی اور آدتے سے جو پتر پیدا ہوئے وہ بھی دیفتہ ہیں یہ سب نہ سمجھ پانے کے کارن لوگوں نے بیٹو کی کہانیاں بنا لی ایسی ایک کہانی کے انصار دیس منو سپرانگ from the incestuous intercourse of برہمہ with his daughter and wife ستروپا برہمہ created himself منو born of and identical with his original self and the female portion of himself he constituted ستروپا whom منو took to wife دیکھئے سریشتی کے پرارم میں ہی incestuous intercourse یعنی ناجائز جسمانی رشتہ بنا دیا کس نے بنایا ان لوگوں نے جو ان کتابوں کو سمجھ ہی نہیں پائے کہ کیا بات ہو رہی اور کس کا بنایا برہمہ کا جس کو creator کہتے ہیں اور اپنی ہی بیٹی ستروپا سے ایسی کہانی اس لیے بنائی کیونکہ کتابوں میں لکھا تھا کہ برہمہ کا ایک نور دو میں ڈیوائیڈ ہوا اور ایک سے نکلا ٹکڑا پہلے ڈیویزن سے ہوئے دوسرے نور سے سیکشل محمد کو کہتے سنیں کہ میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں اور یہ بھی کہتے سنیں کہ انہوں نے بار بار کہا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اور انہوں نے کہا کہ علی اور فاطمہ کی شادی سورگ میں تہہ ہوئی ہے میں تہہ کرنے کا ذمہ دار نہیں ہوں علی اور فاطمہ کی شادی ہوئی تو حسن اور حسین پیدا ہوتے ہیں اور محمد بار بار کہتے ہیں سب نور ایک سمان ہے ان پانچ کا کا لیڈر یا رولر بتاتے ہیں اور انیک جگہ بتایا جاتا ہے کہ کیسے سرشتی کے پرارم میں جو نور کریٹ ہوا تھا وہ ان پانچ میں کام کر رہا ہے یہاں تک کی کتابوں میں وینور کیسے کام کرتا ہے یہ تک لکھا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد کو نہ تو کتاب کا گیان تھا نہ ہی ایمان تھا یعنی نالج بھی نہیں تھی اس کریشن پلان کی جب تک ان کے اندر نور یا آتما کو نہیں بھیجا گیا برہما منو اور ستروپا کی جو کہانی میں نے بتائی اس میں اسی نور کا ڈیویجن بتایا جا رہا تھا born of an identical with برہما's original self ایک نور کے دو identical ٹکڑے ہونے کی بات ہو رہی تھی جیسا کی محمد کہہ رہے ہیں کہ علی اور میں ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں تو تم نے سمجھا یہ تو بھائی ہوئے اور اس میں سے ایک نور سے ایک ٹکڑا جب پہلے نور سے ہوئے دوسرے ٹکڑے سے ملا تو کشھ نے مطلب نکالا کہ پہلے دو ٹکڑے تو بھائی ہوئے پھر ایک کا ٹکڑا دوسرے بھائی یعنی چاچا سے کیسے بیعہ کر سکتا ہے کیسے شادی کر سکتا ہے اور اس کو ناجائز رشتہ بول دیا اور دوسروں نے کہا کہ برہما سے ایک اور نور منو کی اتپتی ہوئی جو بلکل پہلے جیسا تھا اب جب منو کی ستروپا سے شادی ہوئی تو ایک نور سے ہوئے دو نور کی بات کو نہ سمجھتے ہوئے کہا کہ برہما نے ہی منو کا روب دھارن کر کے اپنی بیٹی سے سیکشل ریلیشنشپ بنایا اور آج تک اس کو ڈشنریز میں کتابوں میں انسیسٹوس ریلیشنشپ بول کر لکھا ہوا ہے تم خود ذمہ دار ہو اپنی کتابوں کو مذہ کا خیز ایسی بیتو کی باتیں اس میں کریئٹ کرنے کے لئے آپ سمجھئے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں پرماتما سے ہوئے ساتھ یا چودہ انچ یعنی برہما نام کے پہلے نور سے بنے ساتھ یا چودہ نور جن میں ایک دیوی ہے ان کا کام انسانوں اور جناتوں کو وشنو کے راستے برہمن یعنی مہیش یعنی اللہ کی عبادت پر لے کر آنا تھا اس کے لئے یہ نورانی شکتیاں ہمارے اندر سے بھی ہم کو گائٹ کرتی ہیں اور مانف شریر میں افطرت ہو کر بھی وشنو کا پیغام ہم تک پہنچاتی ہیں یہ نور ہر ہر سمیں دنیا میں ہے کبھی کسی شریر میں کبھی کسی شریر میں ساتھ یا چودہ میں سے کوئی کبھی رام کے شریر سے ک terrific کبھی کر رہا تھا کبھی کرشن کے شریر سے کبھی موسیٰ کے شریر سے کبھی عیسیٰ کے شریر سے کبھی ایوڈہ میں کبھی مطرہ میں کبھی جروسلم میں کبھی مصر یعنی ایجپٹ میں کبھی گریس میں بیبلون میں کالیوک کے آنت میں جو ایک بڑا ایونٹ ہوا جس کو بہت سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا پہلے سے جو پہلے کی تمام کتابوں میں ڈسکرائب کیا گیا اور پہلے کے تمام آفتاروں نے جس کی بھوشوانی کی اور جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا وہ یہ کہ برحمہ کے نور کے سب انش ایک کے بعد ایک لگاتار ایک ہی علاقے میں مانف شریر میں آئے تاکہ آخری بار اس کریشن کے سماعت ہونے سے پہلے پورے فورس سے میسج کو پہچا سکیں یہ علاقہ ایسی چھپی ہوئی جگہ تھی کہ ہسٹوریکل نیریشنز میں بھی اس جگہ کے شہروں اور آبادیوں کا کوئی عدی کو لیک نہیں ملتا ہر سیولائزیشن سے کٹی ہوئی جگہ تھی بیابان اول ٹیسمنٹ کہتی ہے بیر شیبہ وہ آخری صدن پوس تھی جس کے فردر ساؤت میں بیابان علاقہ شروع ہو جاتا تھا وہ بیہر علاقہ تھا جہاں کوئی جانا پسند نہیں کرتا تھا آپ کو بتا دوں کہ بیر شیبہ آج کے اسرائیل میں یعنی اسرائیل کے دکشن میں آبادی نہیں تھی بلکہ وہاں سے ڈیزرٹ کا یہ علاقہ شروع ہوتا تھا جو دور تک پھیلا ہوا تھا اس بیابان میں تاکہ کوئی سیولائزیشن یہ کلیم نہ کر سکے کہ یہ دیفتہ جو آئے ہیں یہ ہمارے ہیں اور اپنے کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھ سکے ایسے عرب میں جو قبائلیوں میں بٹے ہوئے تھے یہ نور آیا ایک کے بعد ایک لیکن افسوس کہ آنے والے سمیں میں ان عربوں نے ہی اس تیچنگ کی ٹھیکے داری اپنے سر پر لے لی حالانکہ ان پانچ ہستیوں کو تو انہوں نے بھی نہیں پہچانا اور آج تک نہیں پہچان سکے یہ صرف اس میسج کی ٹھیکے داری کا دعویٰ کرتے ہیں پر وہ میسج ایکچول میں کیا تھا وہ کون ہستیاں تھیں ان کا رول کیا ہے کریشن پلین میں یہ آج تک نہیں سمجھ سکے میں نے ملہ رنجن اگستی کو اتر دیا کیا آپ نے گیتہ اور ویت کی فلوسفی کو سمجھ سکے لیا تو بتائیے who is اگنی دیو اگنی دیو کون ہے what is his role at the moment ان کا اس سمیں کیا رول ہے who is اندر اندر کون ہے how is he related to اگنی دیو وہ اگنی دیو سے کیا رشتہ رکھتے ہیں how is دیوی سرسفتی related to اگنی دیو and اندر دیو دیوی سرسفتی شتا ہے اگنی دیو اور اندر دیو سے more than 50% of the Vedic hymns are devoted to either of the three کہ ویت کے 50% سے زیادہ hymns ان تین کے لیے devoted ہیں if you have understood please let me know the answers یدی آپ سمجھ گئے تو مجھے بتائیے کہ اتر کیا ہے fact is that the philosophy of Gita and Ved has not been understood so far سچائی تو یہ ہے کہ Ved اور Gita کیا بات کر رہے ہیں یہ ہم آج تک نہیں سمجھ پائے inability to understand the divine scriptures have given rise to a misguided understanding اور جب ہم ان حقیقتوں کو نہیں سمجھ پائے جو ہمارے divine scriptures ہم کو بتا رہے تھے تو ایک بگڑی ہوئی بہکی ہوئی سوچ کا جنم ہوا which you name as philosophy جس کو آپ philosophy بولتے ہیں پانچ elements کے اوپر لمبے لمبے پکھان کرنے کے لیے انیکوں philosophers ہمارے بیچ ہیں پر وہ پانچ elements کیا ہیں وہ اب سامنے آ رہا ہے اس پر ملائیہ رنجن اگستی نے لکھا you will not get the basics from the verses in Vedas which are in reference to Agni Dev اندردیف اب اس کا شاید مطلب یہ ہے کہ آپ کو basic جو ہے وہ وید کے ان verses سے نہیں ملیں گے جو Agni Dev اور اندردیف کے بارے میں یعنی base کہیں اور ہے میں نے واپس لکھا I have tried to understand the basics میں نے ان basics کو سمجھنے کی کوشش کی ہے those who claim there are no devas or try to give differing meanings to the verses where devas were described are in the dark کہ جو یہ کہتے ہیں کہ دیوتا ہے ہی نہیں یا پھر جو دیوتاوں کو نکارتے ہیں اور وید کے hymns کے ایک ایک چھند کو ایک ایک ورس کے تین تین معنی چار چار معنی لکھ دیتے ہیں کہ یہ بھی معنی ہے اور یہ بھی معنی ہے اور یہ بھی معنی ہے حالکہ وہ تینوں معنی چاروں معنی بلکل الگ ہیں اور ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے تو پھر وہ ہماری عقل پر نہیں بیٹھتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ الگ الگ ویوز تو اس لیے ہیں کہ جو ریزنگ ہے وہ ہر ایک کی الگ ہے اور ہر کوئی الگ نتیجوں پر پہنچا ہے لیکن کوئی بھی completely صحیح پورا صحیح نہیں ہے اور جو ان گوڈز سمال جی کے ساتھ ان کے related جو ورسز ہیں وہ سناتن دھرم کا بیسک نہیں ہے اور میرا سوال یہی ہے کہ اگر پچاس پرسن سے زیادہ ورسز تینوں ویداز کے تو صرف انہی دیوتاؤں کے اوپر ہیں تو پھر ہم کیا بیسک سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں اور پھر موکش کمارگ اگر بیسک نہیں ہے ان کو موکش کمارگ دینے والا کہا گیا ہے ان کو کہا گیا ہے کہ ہم کو ہر ہر برائی سے بچاتے ہیں اور ہم کو صرف وہ دے جو ہمارے لئے auspicious ہے اور بہتر ہے وہ میں آپ کو پہلے لیکچر میں بتا چکا ہوں تو یہ سب بیسک نہیں ہے کیا جن دیوتاؤں کے اوپر لیک سے وید بھرے پڑے ہیں اور جن کو گوڈز سمال جی کر سویمک آپ بول رہے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں ان گوڈز کا سناتن دھرم کی بیسک سے کوئی سنبند نہیں ایسا اس لئے کہہ رہے ہیں کہ سمجھ نہیں پائے کہ یہ دیوتاں کون ہے جو کہانیاں تھیں ان کے بارے میں ان سے ہی ان کو سمجھنے کی کوشش کی یہ بھول گئے کہ کہانی تو ان لوگوں نے گھریں تھی جو سویم نہیں سمجھ پائے تھے کہ کیا بات ہو رہی ہے اور نہیں بولنا چاہتے تھے کہ وہ نہیں سمجھ پائے وید ڈیوائن کتابیں ہیں یدی وید میں جن کی سب سے ادھیک بات ہو رہی ہے ان کا سناتن دھرم میں کوئی بیس نہ ہو تو پھر کس چیز کا ہوگا کیا سائی بابا کا بیس وید میں ڈھوڑے وید کے بینا تو تم یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ رام رام کیسے ہوئے کرشن کرشن کیسے ہوئے وہ کیا انلائٹنمنٹ تھا جو بودھا ڈھون رہے تھے جب وہ تپسیہ کر رہے تھے بودھا کو انلائٹنمنٹ بلا یعنی ان کی آتما نور روپی پرماتما کے کسی آنس سے ایک ہو گئی تو ان کو ساری نالچ مل گئی ان کو گائیڈنس مل گئی ٹھیک ویسے ہی جیسے قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد کو نہ کتاب کا گیان تھا نہ ایمان تھا یعنی کریشن پلان کا گیان بھی نہیں تھا جب تک کی ہرا کی گفہ میں تپسیہ کرتے ہوئے ان کی آتما نور یا پنجتن سے ایک نہ ہو گئی پرماتما کے اس انج سے ایک ہو گئی جس کو اندردیو کہتے ہیں ابھی بات یہاں پر نہیں تھمی میں نے ملے رنجن اگستی کو اتر دیا while denying the gods people have went on to deny the devas as well which is wrong کہ gods with small g ان کو deny کرتے کرتے لوگوں نے دیفتاؤں کو بھی deny کر دیا یہ غلط ہے devas are there and have very important role to play in the divine creation plan on the other hand there are those who continue to call devas as gods both are wrong however we have to understand the true role of devas یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے gods کو deny کیا یہ غلط ہے لیکن دیفتہ تو ہے اور ان کا ایک بہت بڑا رول ہے creation plan میں پر انتو جو لوگ دیفتاؤں کو gods یعنی small g کے ساتھ gods لکھتے ہیں وہ بھی غلط ہیں اور یہ بھی غلط ہیں لیکن ہم کو دیووں کے اصلی رول کو سمجھنا ہوگا یہاں پر آپ صحیح کہہ رہے ہیں ملیہ رنجن اگستی جی دیفتہ خدا نہیں ہے یہ تو میں ابھی بار بار کہہ رہا ہوں پر ان کمنٹیٹرز کا کیا کریں گے کہ جنہوں نے دیفتاؤں کے ایک دم نکار دیا ہے یہ تو جو دیفتاؤں کی value مان رہے ہیں انہوں نے اس کو انگلیش میں translate کیا تو gods with small g کر کے کیا پر ایک اور بڑا طبقہ ہے اور وہ بڑھتا ہوا طبقہ ہے جو ان کو بالکل نکار رہا ہے کہ وہ نہیں ہیں وہ لکھتے ہیں سر at first in order to understand sanatan dharm you have to understand what is paramatma اور param brahma and who are we and then what relation is between him and us why the universe is created and what the ultimate goal of all living beings humans animals plants is یہ بھی آپ سے ہی کہہ رہے ہیں یہ تو میں ہی کہہ رہا ہوں سارے time کہ ہم کو اپنے creation plan کو سمجھنا ہے ہم کو سمجھنا ہے کہ اس creation plan میں کون کون ڈیوائن ہستیاں ہمارے اور اس مہیش یا برہمن یا اللہ کے بیچ میں آتی ہیں جن کی value ہے جن کے راستے پر ہم کو چلنا ہے اور اس میں پرماتما بھی ہے جس کو ہم کو پہچاننا ہے پر یہاں کے اوپر پریتہ شاہ لکھتے ہیں جو میں نے کہا تھا کہ relationship تو ہمیں نہیں پتا کیا ہے آپس میں اگنی دیو کی اور باقی دیو تاؤں کی تو وہ لکھتے ہیں کہ اگنی دیو is fire god اگنی دیو آگ کا خدا ہے when we do yajns اور havens like واسطو پوجہ we do havens and it is the fire god that takes our prayers and ahutis to whichever god we chant or the pundit chants یعنی اگنی دیو وہ fire god ہے جس کے آگے جب ہم آہوتی دیتے ہیں یا haven میں بیٹھتے ہیں یا یقن کرتے ہیں جیسے واسطو پوجہ تو وہ fire god ہماری prayers کو اور ہماری آہوتی کو اس خدا تک لے کر جاتے ہیں جس کو پندت chant کر رہا ہے جس کے نام کا پندت اچارند کر رہا ہے جانی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگنی دیو خدا ہے جن کا کامی یہ ہے کہ وہ بس آپ کے مندر اور دعاوں کو اور آپ کے اچارند کو الگ الگ خداوں میں سے کسی ایک خدا تک لے جاتے ہیں جس کا آپ نام لے رہے ہیں یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے خدا ہیں اور یہ آپ نے دوسرا خدا capital G سے لکھا ہے یعنی بہت سارے خداوں کی آپ بات کر رہے ہیں پھر کہتے ہیں so fire god is extremely essential اس لئے fire god جو ہے جو آگ کا خدا ہے وہ بہت ہی آوشک ہے that is the reason we do دیا اس لئے ہم دیا جلاتے ہیں and when we get married we go around the fire اور اس لئے ہم اگنی کا پھیرا لیتے ہیں شادی قسم میں fire is witness of all gods سارے خداوں کی گواہی fire دیتی ہے آگ دیتی ہے یعنی آگ میں عقل ہے جو گواہی دیتی ہے اس سے کل پوچھئے کہ شادی ہوئی تھی گواہی دینے کوٹ میں چلو تو چلے گی fire god is also one of the brother of اندردیو اندردیو is god of rain کہاں سے انہوں نے لکھا مجھے نہیں پتا کہہ رہا ہے کہ fire god جو ہے یعنی کا جو خدا ہے وہ اندردیو کے بھائی ہیں اندردیو جو ورشہ کے خدا ہیں وہ سب سے بڑے بھائی ہیں اور planets like sun moon mars etc دیفتاز as well اور moon اور مارس اور جتے planets ہیں یہ سب دیفتہ ہیں یعنی جس planet پر وینس کے اوپر ہم ہو کر آئے ہمارا جہاز ہو کر آیا یا moon کے اوپر اب ہمارا جہاز ہمارا وائیویان جانے کی تیاری میں ہے یہ ہم دیفتہوں کے قریب جا رہے ہیں جانی جب moon کے اوپر جہاز یعنی جب چندرمہ کے اوپر ہمارا وائیویان اترے گا تو وہ دیفتہ پر اترے گا and our body is made up of five elements earth water fire air space so fire is also within us یعنی fire ہمارے اندر بھی ہے اور پانچ elements کی بھی بات کر رہے ہیں لیکن یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ اس میں بھائی بھائی ہیں دیوی سریسوٹی is goddess of education it's because of her we can study and gain our skills in whatever we are learning whether it's music dance or science body agni tattv which if it gets imbalanced by eating a lot of spicy food can cause us diseases hope that helps vishnu puran has major answers یہ کہہ رہے ہیں کہ agni tattv اگر اس کا imbalance ہمارے اندر create ہو جاتا ہے balance سماپت ہو جاتا ہے یعنی وہ جو agni کے خدا ہیں وہ ہمارے اندر زیادہ یا کم ہو کھانے سے ہم کو بیماری ہو جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ vishnu puran نے سارے پرشنوں کے اتر دیے ہیں اور شاید یہ آپ کی مدد کرے میں نے اتر دیا پریتہ شاہ جی آپ دو ایکدم контрidictory opposite بھن باتے کر رہے ہیں at one end you are talking of fire taking our yagna and havens five elements and on the other hand you are saying fire god is also one of the brother of indra dev کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اگنی ہمارے یگن اور haven کو جس خدا تک ہم چاہتے ہیں وہاں تک لے کر جاتی ہے پندت جن کا نام لیتے ہیں وہاں تک لے کر جاتی ہے اور آپ اگنی کو پانچ elements میں سے ایک بتا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ اگنی کے بھائی اندر بتا رہے ہیں آپ نے جو کچھ کہا ہے میں اس کے ساتھ نہیں ہوں میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا ہوں You are confused as some commentators like Griffith and Max Muller have said اگنی دیو is living دیو whereas to material fire and one of the five elements کیا آپ اس لئے confused ہیں کہ اگنی دیو کو ایک جیتا چاکتا دیوتا بتایا ہے دوسری طرف ریشی دیان سرسواتی اور ان کے ساتھ کے بہت سارے کمین ٹیٹر نے بولا ہے کہ دیوتا کچھ نہیں ہے اور اگنی دیو کی بات ہو رہی یہ دونوں ہی کیا بات ہو رہی تھی وید میں نہیں سمجھ پائے یہ خدا تو نہیں ہے لیکن وہ جو ایک خدا ہے جو قادر مطلق ہے جو almighty ہے اس کی طاقتوں کے نمونے manifest powers ہیں دکھنے والے نمونے کیا آپ جانتے ہیں اندر دیو کون ہے اور وہ آپ کہاں پر ہیں اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ اندر دیو بھائی کیسے ہوئے اگنی دیو کے یہ سمجھائیے اور بتائیے کہ سرسوطی دیوی سے ان کا کیا رشتہ ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ اگنی دیو کا رشتہ مہ دیو سے کیا ہے اور مہ دیو کا اگنی دیو سے کیا ہے اور مہ دیو کا ہندر دیو سے کیا کہ اگنی دیو روید کی جو میری سٹیڈی ہے اس کے کارن میں ان پریشن کے اتر کو جانتا ہوں اس پر پریتہ شاہ نے لکھا انہوں نے اس کو گوٹس یعنی خدا لیکن چھوٹے جی کے ساتھ ٹرانسلیٹ کر دیا میں آپ سے یہاں بھی سہمت ہوں کہ اندر دیو راجہ ہے تمام دیفتاؤں کے جو یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ دھرتی کے اوپر ورشہ ہوگی کہ نہیں ہوگی لیکن میں آپ سے شرط لگا سکتا ہوں آپ نہیں بتا سکتے کہ یدی اندر دیو رب دیفتاؤں کے راجہ ہیں تو پھر شیف کو مہادیو کیوں کہتے ہیں اور آپ یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ شیف کا اندر دیو سے کیا رشتہ ہے اور اگنی دیو سے کیا رشتہ ہے اب پریتہ شاہ جی نے لکھا سارے اتر وشنو پران میں ہیں پلیز ووچ اٹ یعنی انہوں نے دیکھا ہے یوٹیوب پر کہہ رہے ہیں کہ پلیز ووچ اٹ آپ دیکھئے اندر دیو is the eldest son and is considered as king among دیفتاؤں only his brothers اب یہاں brother کا معنی اس لیے شاہد پران کے لکھنے والے نے لیا ہو کیونکہ ادھر محمد کہتے نظر آ رہے ہیں کہ first of us is محمد last of us is محمد middle is محمد all are محمد ہم میں سے پہلا بھی محمد آخری بھی محمد بیچ والا بھی محمد ہم سب کے سب محمد ہیں یعنی ہم سب بلکل ایک سمان ہیں actions میں deeds میں powers میں اور اسے ایک نور کے سمان ہے جس سے ایک نور سے یہ division ہوا but shiv is the highest vashnav devotee called lord narayan کہ shiv جو ہے وہ vashnav کا سب سے اونچہ devotee ہے and so he is called mahadav اور اس لیے اس کو mahadav کہتے ہیں because he is at even higher status than devtas five elements are powers of devtas the brothers یہ پانچوں بھائیوں کی جو devtas ہیں ان کی power اس کو پانچ elements کہتے ہیں یہ تو ویسے ہی powerful ہیں ان کا تو ان پانچ elements جو ہم نے بنا رکھے اس کے اوپر بھی control ہے اور اس کے اترکت ہر چیز پہ control ہے یہاں تک کہ ہماری آتما اور ہمارے اندر اور ہماری قسمت اور پوری سرشتی میں ہر چیز پہ control ہے پر یہ خدا نہیں ہے ان کو یہ power خدا کے بنائے پہلے manifest power یعنی وشنو کے دورہ میں لیے میں نے اس کے اتر میں لکھا پریتہ شاہ جی پلیز شو می دس ریلیشنشپ ایدر ان ویداز گیتہ اور اپنیشت کہ یدی یہ بھائی ہیں تو یہ رشتہ مجھے بتائیے کہ گیتہ میں وید میں اپنیشت میں کہاں پر ہے پوران آزا talking about certain relationships as people of your understood پوران تو ویسی ریلیشنشپ بتا رہے ہیں جو اس سمے کے لوگوں نے سمجھی تھی which may be correct at some point and incorrect at others جو کچھ جگہ صحیح ہو سکتے ہیں کچھ جگہ غلط ہو سکتے ہیں but from what I have studied there is no doubt that اندر دیف is the king among the دیفتاز پر انتو جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ اندر دیف تمام دیفتاؤں کے راجہ ہیں and شیف اور رودر too has near equal importance to him اور شیف یا رودر کی بھی تقریبا اتنی ہی بہت ہی قریب اتنی ہی رول اتنی ہی بڑی importance ہے اور اسی لئے ان کو مہا دیف کہا گیا اور یہ تو پریتہ شاہ بھی اسی بات کو agree کر رہے ہیں further you are saying two different and contradictory things کہ آپ دو الگ اور contradictory باتیں آگے کر رہے ہیں you are saying that five elements are powers of دیفتاز and you are also saying that they are brothers اب یہ الگ الگ سمیں کے اوپر اتر دیئے ہیں تو کئی بار ایک ہی اتر ریپیٹ ہو گیا ہے ایک بار میں نے اتر دیا پھر دو دن بعد ان کا جواب آیا پھر اس کے دو دن بعد میں نے اتر دیا تو پچھلا اتر جو دیا تھا ہو سکتا ہے کئی بار وہی چیز آپ کو ریپیٹیشن بھی ملے آپ کہہ رہے ہیں کہ پانچ elements are powers of دیفتاز آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پانچ elements جو ہیں یہ دیفتاؤں کی طاقتوں کا نام ہے اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھائی ہیں it means that they are not mere powers but have a physical presence اس کا مطلب کہ یہ کیول powers نہیں ہے بلکہ ان کی موجودگی ہے وہ جسم رکھتے ہیں وہ powers شریر رکھتے ہیں تو پھر وہ دیفتاؤں کی پانچ powers تھوڑی ہوئیں وہ تو انہی دیفتاؤں کی بات ہو رہی ہے جن کو ہم نے پانچ elements سمجھ لیا I am showing that we have understood the concept of five elements wrong میں یہ دکھا رہا ہوں کہ ہم نے پانچ elements کے concept سب کو غلط سمجھا ہے there are seven دیفتہ out of which one is دیوی کہ کل سات دیفتہ ہیں جن میں ایک دیوی ہے this is clearly said in the Upanishad یہ ایک دم صاف طور پہ Upanishad میں بتایا گیا ہے then why are you not accepting this پھر آپ اس کو کیوں نہیں accept کر رہے ہیں having said all this we know nothing about دیوی who were supposed to be the torch bearers of light knowledge and guidance if we know nothing about them how are we to get the knowledge of the path and guidance and the path that will lead to salvation انتھ میں تو سب سے کڑوا سچ یہ ہے کہ ہم ان دیفتہوں کے مارک کا درشن کیسے ہوگا جو ہمارے لئے بہتری کا مارک ہے جو ہماری guidance کا راستہ ہے اور جو موکش کا راستہ ہے اب اس پہ Parita Shah Ji نے لکھا Garood Purana explains about us the humans going to hell and taking birth again it shows all hells and mentions details about them so it's a huge universe out there than we can imagine or comprehend which is why we do not need to understand relationship amongst God we just need to pray one and that is our life's real and only purpose on this earth God is attained through true love only so once you have that through chanting he'll give you chakshu as he gave to Arjun to see what's beyond our understanding now we know of what's it to we know how 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 we how 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 we how 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 رکھے ہیں کہ وہ ہم یہ کہنا نہیں چاہتے پر انتو کہیں کہ نہ کہیں ہمارے back of the mind یہ بات رہتی ہے کہ یہ تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آرہا تو پھر اس کو کیسے پڑھیں یہ بھی ضرور ہے کیونکہ ہم اس کو دیوائن کتاب مانتے ہیں تو اس میں سارے راز ہیں ایسا ہم کو بتایا گیا ہے اس میں سارے سائنٹیفک باتیں ہیں ایسا ہم کو بتایا گیا ہے پر وہ کس نے سمجھا جنہوں نے سمجھا وہ بتا ہی نہیں پائے اور جو پران کہہ رہے ہیں وہ تو اصلی سمجھ ہے ہی نہیں میں نے جواب دیا کی I agree with you that various اپنیشت and پران are talking about heaven and hell میں اس بات پر سہمت ہوں آپ سے کی اپنیشت اور پران سوارگ اور نرگ کی بات کر رہے ہیں I have recorded a lecture on the concept of heaven and hell in سناتن scriptures میں سناتن scriptures میں سوارگ اور نرگ کے concept کے اوپر ایک lecture record کر چکا ہوں we said that ہندو scriptures have no concept of heaven or hell یہ میں نے record کیا تھا جب میں نے یوٹیوب کے اوپر کسی کا view سنا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ سوارگ اور نرگ کا concept ہندو scriptures میں نہیں ہے this brings me to another argument before I respond to the next part of your question کہ آپ کے question کے اگلے part کو جواب دینے سے پہلے ہمیں ایک اور argument کی اب طرف آتے ہیں we are face to face with diverse interpretations and views کہ ہمارے سامنے بہت سارے interpretations ہیں commentaries ہیں الگ الگ وچار ہیں جو ہم نے بنائے ہیں اپنے scriptures کو پڑھ کر جو بھی سمجھا اس سے at times the views we get are totally contradictory to what the scriptures are saying کبھی کبھی تو یہ views scriptures جو بات کر رہے ہیں اس سے ایک تم بھین ہیں but we have started accepting all of them we do not deny any of them and in fact this attitude we have ourselves created a maze from which it is very difficult for us to come out and understand the truth کہ ہم ان سب الگ الگ معنی میں جو کمنٹریز ہوئی ہیں سب کو accept کر لیتے ہیں ان میں سے کسی کو deny نہیں کرتے اور اس طرح ہم نے خود وہ بھول بھلئیاں بنائی ہے کہ جس سے اب ہمارے لئے نکل کر آنا بڑا مشکل ہے next you say why we need to understand the relationship between gods when god can be attained through chanting آگے آپ کہہ رہے ہیں کی پھر ہم کو یہ ساری gods کے بارے میں جانکاری لینے کی کیا آوشکتہ ہے جب ہم gods تک پہنچ سکتے ہیں chanting کے تھو منتر اچارن کے تھو first let me clarify they are not gods سب سے پہلے تو میں clarify کر دوں کہ وہ خدا نہیں ہے the term god is used because there is no English translation for the term dev یہ gods کا term اس لئے use ہوا کیونکہ دیو کا کوئی English translation کوئی ایسا مورت کوئی ایسا شب نہیں تھا جو صحیح سے describe کر سکے they have been described as the gatekeepers of heaven ان کو سورگ کے دوارپال کے روپ میں پہچنوایا گیا ہے without knowing gatekeepers how can we think of entering heavens کہ gatekeepers کو جانے بینا ہم سورگ میں جانے کی کیسے سوچ سکتے ہیں today the condition is that most hindus do not even know who is god آج ایسی condition ہے کہ بہت سارے بلکہ ادھک تر ہندو جانتے ہی نہیں کہ خدا کون ہے whether parmatma is god which is not true کہ یدی parmatma خدا ہے تو ایسا نہیں ہے whether مہادیف اور اندردیوار gods which is not true whether vishnu is god which is not true کہ اگر vishnu خدا ہے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے whether brahma is god this too is not true کہ اگر brahma خدا ہے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے god is mahesh or brahma who need to be chanted and remembered کہ خدا جو ہے وہ مہیش ہے یا brahma ہے جس کو ہم کو یاد کرنا چاہیے اور اپنی تمام اپسنا اور پوجہ کو اس تک ہی لے کر جانا چاہیے if you know this then it is ok but if you do not know this you need to understand what path you will proceed یدی آپ یہ جانتے ہیں تب تو ٹھیک ہے پرنتو یدی آپ یہ نہیں جانتے تو آپ کو یہ سمجھنا لازمی ہے کہ آپ کس مارک پر چلیں گے گیتا ایٹسلف says that it is easier to cognize the manifest part but very difficult to cognize the unmanifest گیتا سویم کہہ رہی ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے اس unmanifest کو پہچاننا اور اس تک پہنچنا we will have to first cognize the manifest and then if we are capable enough we must move ahead to cognize the unmanifest سب سے پہلے ہم کو تو اس کی manifest powers کو پہچاننا ہوگا اور یدی پھر ہم اس لائق ہوئے کہ اور آگے بڑھ سکیں تب ہم unmanifest تک پہنچ پائیں گے for this reason it is very important to cognize the دیفتہ as intermediaries اور یہی کارن ہے کہ دیفتہوں کو وسیلے کے طور پر اس بیچ کی طاقت کے روپ میں جس کے مادہم سے ہم کو خدا تک پہنچنا ہے یا اس رسی کے طور پر جس کو پکر کر ہم کو خدا تک پہنچنا ہے ہم کو پہچاننا آفشک ہے moreover if the sender of vedas and the writers of upanishads have spent major portion of the books trying to make us understand the role of devas we cannot set them aside اور اس سے اوپر یہ کہ یدی وید کے بھیجنے والے نے اور upanishad کے لکھنے والوں نے اپنی پوری پوری طاقتیں جھوک دیں یہ سمجھانے کے لیے کہ دیفتہ کون ہیں تو ہم ان کو کنارے نہیں کر سکتے their role is to assume importance once again in future when the کل کی افتار کم ان کا اصلی رول پھر سے مہتپورن ہو جائے گا جب کل کی افتار آئیں گے if we have not understood his importance will not be on the side of truth یدی ہم یہ importance نہیں سمجھ پائے تو ہم ست کے ساتھ نہیں رہ پائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بحثیں اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ اتنی سارے معنی ہم پہنا چکے ہیں اب تک کہ اس میں سید حیدر دوارہ پیش کیے گئے معنی انیکوں معنی میں ایک اور معنی ایٹ کرنے کا کام کر رہے ہیں سید حیدر یہ نہیں کہتا کہ تم بس وہ معنو جو سید حیدر کہہ رہا ہے سید حیدر تم کو شیشہ دکھا رہا ہے تم نے ایسے ایسے contradictory ورودھا بھاسی معنی پہنا رکھے ہیں اپنے ان سکرپچرز کے جن کو تم divine کہتے ہو ہم کو ان سکرپچرز کو پہچاننا ہوگا ہم کو ان سکرپچرز کو دوبارہ سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی اور مسلمانوں کو اپنے سکرپچرز کو دوبارہ سے پہچاننے کی کوشش کرنی ہوگی کیونکہ وہ بھی نہیں سمجھ پائے کہ ان کو کیا پیغام دیا جا رہا تھا وہ بھی میں الگ الگ lectures میں دکھا چکا ہوں کہ کس طریقے سے وہ بھی بہکے ہوئے پرندو سناتن دھنمی تو ان کتابوں کے ماننے والے ہیں جو سب سے پہلے بھیجی گئیں جس میں سب سے زیادہ راز شپے ہیں ہماری بہتری کے ہمارے ادھار کے ہمارے ماغ درشن کے پرندو کوشش آپ کو کرنی ہے آتمے کو تھان کی کوشش کرنی ہے اور گیانہ جت کرنی کی کوشش کرنی ہے سنسکرپ جانتے ہیں تو دوبارہ سے translate کیجئے اپنی کتابوں کو نہیں جانتے تو جاننے کی کوشش کیجئے کیونکہ اس مارک کو جو بتایا جا رہا ہے اس کو جانے بینا پہچانے بینا ہمارا ادھار ہماری بہتری ہوئی نہیں سکتے